اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتم من بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کی یعنی جو سٹینڈرڈ یا کلاسیکل ایرابک ہے اس میں ایک جملہ جملہ فیلیا سے شروع ہوتا ہے جو فیل فائل اور مفول پر مشتمل ہوتے جبکہ جملہ اسمیہ اگر استعمال کرنا پڑے تو وہ بہت انیوجل سرکمسٹانسز میں ہوتے یعنی جیسے جملہ اسمیہ اگر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بہت ایموشنلی چارجڈ ہے چونکہ قرآن پاک سپیچ کی لائنگویج میں آیا ہے تو جس کی وجہ سے پھر جب جملہ اسمیہ ہوگا تو ہم زیادہ الیٹ ہو جائیں گے ابھی ہم جملہ اسمیہ کو ہی جاری رکھے ہوئے ہیں تو اس کے دو بیسک پارٹس ہم نے پڑھ لیے تھے جو کہ مبتدہ اور خبر تھے اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات مبتدہ اور خبر کے علاوہ ایک تیسرا جز بھی ہوتا ہے جسے ہم متعلق خبر کہتے ہیں یا شبو جملہ بھی کہتے ہیں اور متعلق خبر جو ہے وہ جاروں مجرور پر مشتمل ہوتی ہے یا ظرف اور مدافع لائے پر یہ ظرف وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے خاص مدافع کے نام سے کچھ الفاظ لکھوائے تھے ان کو آپ ظرف بھی کہتے ہیں وہ ظرف میں بھی شمار ہوتے ہیں یعنی جیسے مبتدہ تھا زید اور خبر تھی جالی سن زیدن جالی سن زید بیٹھا ہوا ہے اب خبر سے متعلق کیا بات ہے الالکرسی کرسی کے اوپر بیٹھا ہے یہ جاروں مجرور بھی ہو جائیں گے الاجو ہے یہ جار ہے اور الکرسی مجرور ہے تو یہ جاروں مجرور جو متعلق ہوتا ہے خبر کے بعد آتا ہے اور عام طور پر یہ خبر ہی کے متعلق ہوتا ہے بعض دفعہ جملہ اسمیاں میں خبر مجود نہیں ہوتی اور اس صورت میں ہم متعلق خبر کو اس کی جگہ پر لے لیتے ہیں تو ایسی صورت میں متعلق خبر کو ہم پھر قائم مقام خبر تو اس کی یہ سامنے مثالیں دی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اسی طرح سے دوسرا یہ ہے کہ متعلق خبر یا قائم مقام خبر میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ مدافقی بھی ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں کہ خبر جو ہے وہ متعلق خبر کی صورت میں آئی ہوئی ہے زیدن فی المسجدی اسی طرح سے لِلَّهِ لِلْمُتَّقِينَ جب ہم نے وہاں پر پیچھے خاص مدافق پڑے تھے جن کو ذرف بھی کہتے ہیں تو ذرف جو ہے حالت نصب میں آتا ہے اور یہ بھی جملہ اسمیہ میں متعلق بن کر آتا ہے اور یہ عام طور پر وہ ہی مدافق ہوتا ہے جس کے بعد پھر مدافقی آتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں زیدن فوقل بیٹی اور تختل شجرتی تو یہاں پر یہ مدافقی بن کر آئے ہیں مرقبے توصیفی اور مرقبے اضافی جملہ اسمیہ میں مبتدہ بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی مرقبے اشاری جو ہے وہ صرف مبتدہ بن کر آتا ہے اور مرقبے جاری یعنی جاروں مجرور اور جو ذرف ہیں وہ جملہ اسمیہ میں متعلق خبر تو بن سکتے ہیں لیکن مبتدہ نہیں بنتے عربی زبان میں اگر کوئی جملہ جاروں مجرور یا ذرف سے شروع ہو رہا ہو تو پھر ہم اسے مبتدہ نہیں کہیں گے آنے والا اسم جو ہے وہ مبتدہ ہوگا اگرچہ وہ نکرہ ہی ہو یہاں پہ دیکھیں فل بیٹی راجلون یہاں پہ راجلون مبتدہ کی طور پر آئے اور یہ نکرہ ہے اور یہاں پہ جاروں مجرور میں ان کو یلو کلر میں کر دیا گیا ہے آپ دیکھیں اور جو ذرف ہیں ان کو گرین کلر میں ہائی لائٹ کر دیا اور ان ساروں کے ساتھ آپ محسوس کریں گے کہ جو مبتدہ ہے وہ نکرہ آیا ہوگا ہے ان اگزیمپلز کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں اور ان کی ٹرانسلیشن کرنے کی بھی کوشش کریں اپنے ذہن میں نارمل سیکونس جملہ اسمیاں کا یہ ہے کہ مبتدہ پھر خبر اور پھر متعلق خبر لیکن اگر یہ سیکونس چینج بھی ہو جاتا ہے اگر یہ چیزیں شروع میں آ جائیں تو ہم اسے کہیں گے مقدم اور اگر شروع کی چیزیں آخر پر چلی جائیں تو ہم اسے کہیں گے مؤخر باز وقت خبر مقدم ہو جاتی ہے باز وقت مبتدہ مؤخر ہو جاتے ہیں جملہ اس میں ہم بزاتے خود زور پیدا کرنے والا ہے اور اگر اس کے اندر بھی اس کی نارمل ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے تو پھر ایمفیسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بہت انیویل سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں ایسی سیچویشن ہو جائے تو جملہ فیلیا میں جیسے سیکونس نارمل سے ہٹتا تھا تو جو چیزیں اس میں پیدا ہوتی تھی وہ اس میں پیدا ہوں گی اور جملہ فیلیا سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ پیدا ہوں گی وہی اختصاص کی حالت ہوگی تجب کی حالت ہوگی جب ہم ترجمہ لکھیں گے تو اس میں ترجمہ ایک ہی بنے گا لیکن یہ ٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر کس چیز میں زیادہ زور دیا جا رہا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں مبتدہ خبر، مبتدہ خبر، متعلق خبر، خبر متعلق اور پھر مبتدہ یہاں پہ مبتدہ آپ دیکھیں نکرا میں ہے یہ پانچ جملے دیئے ہیں یہاں سے آپ سمجھیں قرآن تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے یہ ایک جملہ ہے آل قرآن مبتدہ ہدایت خبر لن ناسی جار و مجرور متعلق خبر اسی طرح سے اب آپ آگے سے اس ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے حصے کریں اگلے لیسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ